وعلى رسولِهِ القریب وعلى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآلِ بَحْتِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا ایوہَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم السلام السلام واسلام السلام واسلام 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 احمد اللہ من الشیطان سجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيِّ وَبَلَّغَنَا رَسُولُ الْمَقِينَ وَنَحْنُ عَلَى عَزَائِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَادَمِينَ قابلِ سَتْتَقْرِيمِ مُبْتَدَرْ زیبتہ علماء اہلِ سُنَّتِ جو سکاٹلین کی سرزمین پر رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ نشن پاکیزہ دین کی خوبصورت خدمات سر انجام دے رہے ہیں علامہ سرزادہ محمد عطیق الرحمان صاحب ہیں علامہ محمد خان صاحب ششتی اور علامہ قاری محمد مشتاق صاحب تیگر علماء اور نیتی قابل احترام حاضرین سامین میں بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ محسوس نہیں بلکہ احساس کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں کہ چند دنوں سے سکاٹلین کی سرزمین پر حضور نقیب العلماء والمشایخ حضرت پیر فاجہ محمد نقیق الرحمان صاحب سجادہ نشین آستان آلیہ محمدیہ عدقہ شریف کی جلوہ کری اس سرزمین پر کیا شان ہے کیا آن ہے کیا رنگ ہے کیا جلوے ہیں پزشتہ دن اور آج دن ڈنڈی کے روک اللہ ہو کی ضربوں سے اور رحمتِ دعالم کے درود و سلام سے جگ مگا رہے تھے اور وہاں کے خوش نصیبوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے گروں کے دروازے نہیں دلوں کے دروازے کھو دے کیا شان، کیا آن، کیا مقام اللہ سب سے سلامت رکھے اور حضور قبل عالم کے ساتھ ساتھ شریعتِ محمدیہ کے ترجمان طریقت کے بازبان آستان آلیہ محمدیہ ادغا شریف کی آن اور شان حضرت فاجہ سخزادہ محمد حسان حصیب الرحمان صاحب جب سٹیٹ پہ آتے ہیں یہ سچی بات ہے جب سٹیٹ پہ آتے ہیں گفتگو شروع فرماتے ہیں تو سبحان اللہ جب گفتگو شروع کرتے ہیں کانوں کو سکون ملتا ہے سامنے آتے ہیں آنکھوں کو سکون ملتا ہے کونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں دل پہ بہار میں سکون کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک اس گھر کے فیضان کو تاب دیابِ خیامت چاری اور ساری رکھیں آستان آلیہ ادھا شریف کا خوبصورت عنوان ایک ہی پیغام ہے سکون کی دولت پاتے جائے سکون کے متلاشی کو ایک ہی طریقہ حرق کی بارگاہ سے مل رہا ہے اور وہ اپنی طرح سے منگھرہ طریقہ نہیں قرآن نے بتایا اِنَّ صَلَا تَكَا سَكَنُ اللَّهُمْ پیارے حبیب آپ کی یادوں میں اللہ نے سکون رکھا ہوا ہے اللہ نے سکون رکھا ہے میں بھی اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں یورپ برطانیہ اور پھر خصوص سکارٹلینڈ کے مصروف ترین لوگ کھانا کھانے سے پہلے بھی گھڑی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں کھانا کھا سکیں گے کتنی دیر میں ہم وہاں سے وہاں تک پورچ سکیں کیونکہ مصروف ترین صندگی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس دن سے آستانہ علیہ انگاہ شریف کی یہ بہار آئی ہے ہر عاشق کے دل کی آلتیں چھوڑو گڑے آل دیمہ اتارنی حضرت باوے بلے اشار نے فرمایا تھا جب مرشد کریم کی آمد ہوئی تھا فرمایا گڑے آل دیمہ اتارنی گڑے آل کو اتاری دو ہم گھڑی کو دیکھیں ہی نہیں کیونکہ یہ گھڑیاں روز روز نہیں آیا کرتیں یہ بہاریں روز روز نہیں آیا کرتیں آپ لوگوں کو مبارک ہو میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی حضرت سبزادہ والا شان کی خوبصورت گفتگو اور سبحان اللہ عمر شریف دیکھیں عمر کی بات اور ہے اور حضور بیان کی بات اور ہے اور جب گفتگو شروع فرماتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی اور ان کی انیس بیس خالہ زندگی کا تصور ذہن سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایک ہی وجود کے اندر فقرِ قریبی بھی نظر آ رہا ہے حضرتِ ثانی پاک کی فصاحت بھی نظر آ رہی ہے اور حضرتِ لا ثانی کے اسنوں جمال کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوں تو ان کا نام بنتا ہے صحرزادہ محمد حسان حسیب الرحمان قرآن کہتا ہے پیارے حبیب اللہ نے آپ کی یاد میں سکون رکھا ہے حضور کی یاد میں سکون ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آنے سے پہلے مختلف نجومیوں کے پاس گیا حساب کرایا راہبوں کے پاس گیا اخباروں کے پاس گیا کہ سکون کا متلاشی مجھے سکون نہیں مل رہا اس سکون کے متلاشی کا نام مابا تھا کئی مذاہب تبدیل کیے آتش پرس رہے یہودیت اختیار کی ہر مذہب کی اندر سکون کی تلاش میں تھے آخر ایک بہت بڑے راہب کے پاس گئے انہوں نے پہشانی دیکھی فرمایا مابا مجھے پتا چل رہا ہے بہت جلدی تجھے سکون ملنے وعدہ ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کی اس حبیب کی زیارت جب پاؤ گے تمہارا دل گوائی دے گا لم ارا قبلہو ولم ارا بعدہ کہو سبحان اللہ آج وہ چہرہ دیکھ لیا نہ پہلے دیکھا تھا نہ آئندہ ایسا چہرہ دیکھنے میں آئے گا کہا کہ وہ پیاری شکل والے وہ عظمت والے کہاں ملیں گے کہاں خجوروں والی زمین پہ چلا جا سبحان اللہ ارد التمور پہ چلے جاؤ خجوروں والی پاک زمین مدینہ پاک ہے وہ ماں پاک بکتے بکاتے مدینہ تیبہ میں پہنچے اللہ اکبر ایک دن وہ اپنے مالک کی نوکری خدوت غلامی کر رہے تھے رحمت دوالم کو دور سے دیکھا سبحان اللہ حضور کو دیکھنا تو اللہ اکبر آج گمبت پاک کو جو دیکھتا ہے حضور اللہ کے گمبت خدرہ کو دیکھتا ہے حضور کے در کی حاضری جب پاتا ہے سنیری جالیوں کو دیکھتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے نہ اسی جالی دیکھی ہے نہ اسا روضہ دیکھا ہے تو سبحان اللہ پھر اس جالی والے کی شان کیا ہے اس روضے والے کا مقام کیا ہے دور سے رحمت دوالم کے جنوے دیکھیں دن نے گوائی دی یہ وہی چہرہ ہے یہ وہی ہے ابھی شلاسائی نہیں پر دل یہ کہرائے لم ارا قبلہو ولم ارا بعدا نہ پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ دیکھنے میں سے آئے گا حاضرین رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی محبتوں کی خیرات اسی صورت میں ملتی ہے کہ حضور کا تصور کرتے وقت یہ تصور باندھ لے یہ وہ ذات ہیں نہ کوئی ایسا ہے نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا یہ فقط صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور کی تو شان ہی برند و بالا ہے میں سمجھتا ہوں جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی سکونتہ فرماتا ہے انہیں بھی چین کا ذریعہ بنا دیتا ہے پوچھو ان لوگوں سے جو کئی دنوں سے متواتر سلاو سے لے کر آج تک متواتر سفر میں ہیں یہ ایک آپ لوگوں گلیے چلا ہے یہ ایک آپ مجاہدے میں ہیں اور آپ بھی تردیب منزل تے کرتے ہوئے آ رہے ہیں مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ ایک گھنٹہ میں دیون کروں تو کم اکم دس گھنٹے میری تھکاوٹ دور نہیں ہوتی پر حضرت صاحب کی کیا شان ہے کیا مقام ہے متواتر سفر میں ہیں تھکاوٹ کا تصور ہی نہیں ہے کیا کہ آپ کے سامنے ایک منزل ہے آپ ایک منزل کے متلاشی ہیں وہ منزل ہے کملی والے محمد مصطفیٰ کی محبت کہو سبحان اللہ حضور کی محبت یہی وہ نصب العین ہے جس کے لئے آپ لوگوں نے دن رات اے کیا ہوا ہے اور حضور کی محبت کس دولت کا نام ہے قلد درِ لاحوری فرماتے ہیں مغزِ قرآن روحِ ایمان جان دین کہو سبحان اللہ مغزِ قرآن روحِ ایمان جان دین حَسْتُ حُبِ رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ دعوے سے کہتا ہوں آئیں اور ان جوانوں کو دیکھیں جن کے چہرے رسول اللہ کی سنت سے سجے ہوئے ہیں جن کے سروں پر رسول اللہ کی خوبصورت ذلفِ امبری کے جلووں کے نشان موجود ہیں یہ خیرات کہاں سے پائی ہے ایک اللہ کے کامل کی مہیت میں رہ کر اور سبحان اللہ حضرت صاحب قبلہ کی تو اپنی شان ہے نا لیکن سبزادہ صاحب میں بھی دیکھتا ہے ان کی نگاہوں میں ان کی اداوں میں ان کی ایک ایک قفیت میں ایسا جادو ہے کہ جس نے جلوہ دیکھا وہ تیرے ہو گئے جس نے ایک بار دیکھا حضرت سبزادہ سید عطا حسین شاہ صاحب ان کی بات کوئی آمنت خانوالی نہیں ہے یہ الحمدللہ کلام لکھتے بھی ہیں فارسی عدب سے بنی شناس آئی ہے الہدگی میں میری اہر کی بات جب ہوتی ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ الحمدللہ اس شان والے خاندان کے شہزادے کی اگر یہ اٹھان ہے اگر اتداء ایسی ہے تو نجانے قبلہ عالم کا فقر کریمی کہاں تک اس شہزادے کی اللہ پاک بس ہمیشہ بہار میں رکھے امن میں رکھے بناہ میں رکھے حفاظت میں رکھے تحفظ میں رکھے نہ جانے ایک شخصیت کے پیچھے لاکھوں کی دعائیں موجود ہیں بھئی آسانہ علیہ محمدیہ ادگاہ شریف سے تعلق رکھنے والے ان کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں لیکن یاد رکھیں دنیا محبت کے اندر ایک ایسا بھی مقام آ جاتا ہے جہاں فقط دکشدندیت نہیں وہاں قادریت بھی دعا کو ہوتی ہے وہاں چشتیت بھی دعائیں کر رہی ہے وہاں سوہروردیت بھی دعائیں کر رہی ہے وہ مقام کب ملتا ہے وہ اس وقت ملتا ہے جب انسان ظہر و باطن سے اپنے آپ کو مدینہ پاک والے کے حوالے کر دیتا ہے رات کو حضرت سبزادہ عزیبکار ایک بقا پر ہم اکٹھے تھے اور کے رہے تھے آپ صاحب یقین کریں ایک ایچ زمین ہمارے اپنے نام پر نہیں ایک پنس ظہری طور پر ہمارے اپنے نام پر نہیں پر مدینہ پاک کا کرم اتنا کہ جہاں سارا ہمارے ہمارے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر یہ شان ہے یہ عظم تعریفت ہے کہ ظہری طور پر کتنا بڑا دعوی ہے کہنا بڑا مشکل ہے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جو حضور کے ہو جاتے ہیں کائنات ان کی ہو جاتے ہیں کہو سبحان اللہ یہ تو ہائیں رحمت دعالن کا مقبول اور منظور شدہ خاندان کیا حضرت سفینہ کا واقعہ نہیں مرم آسے سن جنگل میں گئے کافلے سے بشر گئے تنہا ہیں رات بھی ہے اندھیری بھی ہے بارش بھی ہونے والی ہے اچانک شیر بھی سامنے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو حضرت سفینہ شیر کو محادف کر کے فرماتے ہیں شیر خیال رکھنا میں کچھ لا والی لا وارس نہیں ہوں خیال رکھنا میں اس کا ہوں جس کی ساری جائنات ہے جو اپنے آپ کا اس کے حوالے کر دیتے ہیں اس دن ہم بریٹ فورٹ میں حضور پروگرام کے بعد ایک ایسے ہٹر میں کھانا کھانے کے لیے حضرت کے ساتھ پوری جماعت تھی یہ بھی ایک سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک زبردستی ایدگائی فوج ہے کیا یہ فوج ہے آج دن کو بھی میں حضرت صاحب کی بلا کے سامنے آل کر رہا تھا کہ اپنے صوفیہ صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں معمور ہیں لگے ہوئے ہیں اور ان کے کچھن میں اسر آلدہ یہ فوج آئی نہیں دکھا ہوا نہیں کوئی پراتھ پکا رہا ہے کوئی ہنڈے پکا خود ہی لگے ہوئے اور خود کھا رہا ہیں محقوات دوستو اس طرح داخل ہوئے جس طرح عراق کوئی داخل ہوئے لیکن میں آپ لوگوں کو خراج تحسیم بیش کرتا ہوں یقیناً آپ نے گھروں کے دروازے نہیں دلوں کے دروازے رحمت دعالم کے ان جانساروں کے لیے اور ان کی محبت میں چلنے والوں کے لیے اور کیا آپ وہی ادائنی تازہ کر رہے کیا ان کریمانہ سنتوں کو اور ادائنوں کو نہیں عملی جامعہ پہنا رہا ہے کہ جب مدینہ پاک کے غادی اور مختار محقا شریف سے مدینہ پاک پہنچے تو آپ کے قدام بھی تھے جو آنے والے تھے وہ محاجر تھے جو موجود ہیں وہ انسار ہیں اب آنے والے جو ہیں انہیں جگہ کی بھی ضرورت تھی کھانے کی بھی ضرورت تھی جو موجودہ تھے بزرگ وہ انسار تھے رحمت دعالم نے فیصلہ فرمایا میں ایک ایک محاجر کو ایک ایک انسار کا بھائی بنا رہا ہوں اب تم کھانے میں بھی ایک ہو لباس میں بھی ایک ہو قصتوں میں بھی ایک ہو چودہ سو سال سے دنیا دیکھ رہی تھی انتظار میں تھی کہ حضور کی ہر ایک ادا ہمیں مل رہی ہے بھائی وہ محاجر و انسار والے جلوے بھی کہیں ملیں گے کل ڈنڈی میں آپ دیکھتے تو آپ کا پتہ چل جاتا کہ محاجرین کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور انسار کے جلوے بھی نظر آ رہے ہیں یہ وہی ادا ہے یہ وہی خوبصورتی ہے یہ وہی عظمتیں ہیں میں بات فقط ماز بات کے طور پر نہیں کرتا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے اللہ کریم حضرت صاحب کی بنا کو سلامتی کے ساتھ تم رہے خیزتہ فرمائے حضرت سبزادہ والا شان کے وعد خطاب بیان حال ایک اپنی شان ہے اپنا مقام ہے لیکن جب ناصری پڑھتے ہیں سبحان اللہ حضرت اگر کرم فرمائے اجنات پاک ہو جائے اس لیے کہ ہم نعماتیں سنی ہیں بیان بھی ہو رہے ہیں لیکن جو آپ کی طبیعت چاہے جو آپ کی مرضی ہو اس لیے کہ یہ خاموش بیٹھے ہیں تو پتہ یہ خاموش بھی ایک وعد کئی لوگ بولتے ہیں تو بات شروع ہوتا ہے اور کچھ ایسی بھی شخصیات ہوتی ہیں کہ خاموش ہوتے ہیں تو وہ خاموش بھی ایک وعد ہوتا ہے تشریف فرما ہے یہ دونوں شخصیتیں یہ خاموش بات شروع ہے پر جب بولیں گے تو بولنے کا پھر اپنا انداز ہوتا ہے آخری بات حضرت سعی کے اس فرمان پر گفتگو ختم کر رہا ہوں حضرت سعی فرماتے ہیں ہر غنچہ کے گلگشت جگر بار نہ گردد ایک غنچہ ہوتا ہے ایک پھول ہوتا ہے حضرت شاہ جیلی کی بلاد غنچہ جب پھول بن جاتا ہے پھر وہ پھول ہی رہتا ہے مل کر وہ غنچہ نہیں بن سکتا مل کر وہ کلی نہیں ہو سکتا وہ غنچہ ہوگا یا گل ہوگا دونوں چیزیں بیعت وقت نہیں ہو سکتا پر سعید کیا فرماتے ہیں ہر غنچہ ہر کلی ہر غنچہ کے گلگشت دگر بار نہ گردد جب ایک غنچہ پھول بن جائے تو وہ مل کر دوبارہ غنچہ کلی نہیں بن سکتا پر قربان زلوے یار گہے غنچہ گہے گل گھے غنچہ گہے گل ہرے حضرت سبزادہ والا شان خاموش بیٹھے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غنچہ جلوہ پروزے بولیں گے تو پتہ چلے گا پھول کھل گیا ہے پھول کھل گیا ہے اور یہ پھول بھی باغ کریمی کا پھول ہے یہ حضرت سانی کے باغ کا پھول ہے حضرت لاسانی کے جلوہوں کا پتہ سے نور اعلیٰ نور ہو کر چمکا ہوا پھول ہے آئیں میں بھی اور آپ حضرت آپ کو بھی اس پھول کے وہ جو خوبصورت جلوے وہ پیاری مہت جو باغ کریم سے نصیب ہوئی ہے جو باغ کرم سے مہت ملی ہے اس مہت کو پانے کے لیے میں بھی اور آپ حضرت بھی اللہ حضرت